کافروں کا ٹھکانہ مشرکوں کا ٹھکانہ غیر غلط رسوم اور عواج ادا کرنے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کافر ایک مشرک جو جنت میں جہنم میں رہے گا اس کو جہنم سے نکل کے جنت میں جانے کے لئے اللہ نے ایک کنڈیشن قرآن میں بیان کی ہے معلوم ہے اس کو کیا معلوم ہے معلوم ہے اللہ فرماتے ہیں اگر ایک اونٹ کیمل ہی کیمل یا شی کیمل سوئی کے ناکے کے بیچ میں سے دھاگہ ہی جانا مشکل ہے گھسنا مشکل ہے ایک اونٹ سوئی کے ہول میں سے ادھر سے گھسکو ادھر سے نکل جانا ممکن ہے آجی صاحب نہیں نہیں نا سوئی کا دھاگہ ہی جانا مشکل ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں داخل ہو سکتے ہیں جہنمی اس وقت تک جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہ جائے اب آپ تائی کرنیجئے درود شریف پڑھئے یہ گھدے بھی آکے باقیے کو ان باتوں کو دماغ میں مٹھائیے جن کے چہروں پر ڈاڑی نہیں ہے ہمارے خوف کے ڈاڑی رکھیے ڈاڑی رکھنا فرض ہے چہرے کا پردہ رکھنا فرض ہے پردہ فرض ہے بہرحال یہ پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے ضروریات سے فارغ ہوتے ہوئے صرف پانچ پنٹ کے اندر بس میں آ جائیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید